فٹبال کی دنیا میں زبردست بہترین انقلاب اور پاکستان کا الحمدللہ اس time number one نام چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان میں سیالکوٹ کے اندر ایک بہت بڑا جناب فیکٹری ہے بہت بڑا کہہ رہا ہوں بہت بڑا کارخانہ کہہ سکتے ہیں اور بہت بڑی فیکٹری کہہ سکتے ہیں جو کہ ہے فٹبال کی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لیے چلیں گے سیالکوٹ اور اس فیکٹری میں جہاں بہت جناب فٹبالز وغیرہ بن رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر سپلائی ہو رہے ہیں ریسینٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیفا کا 2022 ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں بھی پاکستان کا جناب جو ہے فٹبال استعمال کیا گیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور پوری دنیا میں جناب چائنا میں یو ایس اے میں یوکے میں اسٹریلیا امریکہ یعنی یورپ میں یہاں سے سپلائی ہو رہے ہیں مزید تفصیلات کیا ہیں آپ کو جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی اور آپ لوگوں نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا پورا اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر لینا سبسکرائب اور اپنی پیار محبت کا اظہار لازمی کر دیجئے گا کومنٹس بوکس کے اندر اور اگر ویڈیو پساند آئے تو چھوٹا سا لائک مار دیا کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت مزا آئے گا آپ کو سیر کرواتے ہیں فٹبال فیکٹری کی جہاں پہ فٹبال بن رہے ہیں اور ان کی مزیدار سی باتیں آپ کو بتاتے ہیں اور آپ سنیں گے اور دیکھیں گے وہاں پہ عبدال مالک فرید بھائی بھی موجود ہے وہ ہی تو ہم کو لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ چلیں آپ بھی واہ 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 پس ٹائم دیکھ رہا ہوں میں بھی کبھی نہیں دیکھتا فٹبال دنیا کی نمبر ون گیم ہے اور دنیا کی نمبر ون گیم کی بال پروڈیوس کرنے والی یہ سرزمین ہے سیال کوٹ میں ہم لوگ اس فیکٹری میں آج جائیں گے جہاں پر فٹبال بنتی ہے فیفا ورلڈ کپ ابھی ہوا تھا آپ لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کی ہوگا پھر میں نے تو بہت انجوائے کی ہے وہ والی فٹبال کی فیکٹری جا کے دیکھیں گے جہاں پر دنیا کی سب سے زیادہ فٹبالیں بنتی ہیں اور خاص طور پر فیفا ورلڈ کپ کی بال جہاں سے پروڈیوس ہوئی ہے اس کے علاوہ دنیا میں دو سو دس فٹبال کی ٹیمیں ہیں جو انٹرنیشنل کھیلتی ہیں ان میں پاکستان کا رینک دو سو پہ ہے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدال مالک فرید اور آپ کو ایک اور مالک فرید انزلی ضرورت کے سõ کس کس چاکری میں عبدال مالک فاروارڈ سپورٹس کے پاس پہنچ گئے بھی بھائیوں نے جوائن کیا امکارے سویل بھائی ہیں شبابوں ہیں وہ بھائی سے آردж بھائی ہیں ان کی انپسیں گے جنوان کھالیٹ دین کے لدایر بھی بعد فٹبال کیاڈی سے ان پر کے ساtałeauویں ، گے ٹیم نظف کر کے سویرس کو دیکھیں پر ہے پر ہوجاہ سے اتانی زیادہ بسیں موپتنے کے س submissions for April صرف لیبر کے لئے صرف لیبر کے لئے اب میں نے فیکٹری کے پاس دیکھا ہے بہت ساری بسیں ہیں یہاں پر دانے بائیں کٹی ہیں اور کافی آگے تک ہم لوگ پہلے سے دیکھتے ہیں انیس سو ستر سے لے کر پہلا وارڈ باب انیس سو ستر پھر چوہتنار اور اسی طریقے سے سب ورلڈ کپ کی بائلز یہاں پر آئے یہاں پہلا جو ابھی قطر میں ہو ہم لوگ لیب میں آئے ہیں یہاں پر ایکسٹریم ہاٹ اینڈ کولڈ ویدرز وغیرہ جو ہیں یہاں پر بال کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پر مختلف بیگز کے ٹیسٹ اور بالز کے ہو رہے ہیں یہاں پر ایک بیگ ٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ بیگ ہیں یہاں پر بالز ٹیسٹ ہوتی ہیں اور اس طرف بیگ لٹکا کے بیگ دیکھیں یہاں پر بہت ہائی ٹیسٹ ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر بال کی راؤنڈنس چیک کر رہے ہیں اور وہاں پر آگے وارٹر اپ ٹیسٹ دیکھیں یہاں پر نیچے پانی ہے اس مشین میں اور اوپر سے وہ دبا رہے ہیں تو دیکھیں اس سے پہلے جب ہم ڈیفرنٹ ٹیسٹ دیکھے ہیں جس میں بہت ہائی ٹیسٹ کے ٹیسٹ جو ہے وہ پر فارم ہو رہے تھے ہم نے وہاں بیگ دیکھا ٹیسٹ اس کے بعد اراؤنڈنس کا ٹیسٹ دیکھا اسی طرح ہم نے وارٹر اپٹیک ٹیسٹ اور یہاں پر یہاں پر ہو رہا ہے یہ ابریین ٹیسٹ ہو رہا ہے اگر پڑکٹ جو ہے اگر پڑکٹ جو ہے کھلا جا رہا ہے تو اس پہ اس کا کیا ایمپیکٹ فیکٹ ہو رہا ہے یہ ٹیسٹ ٹیسٹ ہے جس کو ہم بیگ کے لئے یوز کرتے ہیں کہ اگر ہمارا بیگ جو ہے اگر ہمارا بیگ جو ہے جب وہ ٹریبلنگ میں اگر وہ ٹراؤز کے ساتھ رہب ہوتا ہے تو اس میں کلر ٹرانس فارم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں اس طرح یہ جو ہے وہ بیگ کا زپر ٹیسٹ ہے جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سمال کے بعد جو زپ ہے بیگ کی وہ خراب ہوتا ہے یہ ساتھ ساتھ کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے یہ کاؤنٹر یہاں پہ لگا ہوا ہے اس میں مینیمم جو ہے وہ پائیو انڈر ہے اور اب تیل نہ ہو جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں جہاں پہ بال جو ہے وہ ڈیفرنٹ شوٹر مشینز کے ذریعے جو ہے اس کی ٹیسٹنگ ہوگا پہلے کبھی آپ لوگوں نے ٹھٹی دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھی تو بھائی اس ویڈیو جنر لگتی ہے میں بھی پہلے دیکھنے جو فاورڈ کا لوگو فاورڈ کے تمام کمبنیز کے لوگو ڈسپلیڈ ہیں ابھی آگے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ ابھی پروڈکشن فلور کی طرف چاہئے ہیں چلیں جی ابھی ہم لوگ یہاں پر مین فیکٹری کے حصے میں آگے فاورڈ کے پروڈکشن فلور پہ یہاں پہ انڈر ہو رہے ہیں یہاں سے فوڈوال منفیکٹنگ کا پروسس مختلف کلرس آ رہے ہیں یہاں کے بعد یہ پرنٹنگ میں آگئی دیفرنٹ کلر جو ہے وہ پرنٹ ہو رہے ہیں واو اہنا مزتا ہے ہائی ٹیک جو ہے وہ لیزر کٹنگ جو ہے ہو رہی ہے یونیک پروسس ہے کٹنگ کا جو کہ صرف فاورڈ میں ہے جس میں ہم لوگ اس کو لیزر سے کٹ کرتے ہیں لیزر سے کٹ کرنے کا مطلب ہی ہے کہ اس طرح سے ہم لوگ اس کی ویسٹڈ کو ریڈیوز کرتے ہیں اور اسی طرح اس کی جب ویسٹڈ ایڈیوز ہوتی ہے تو فاسٹ رڈیکشن بھی آتی ہے اور اسی طرح اس کا جو ہے وہ قوالیٹی بھی امپرووڈ برجن ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ بال کی سٹیچنگ ہو رہی ہے یہاں پہ کوئی بندہ کمپلیٹ بال سٹیچ بھی کر دا کیونکہ یہ لین منفیکٹنگ سسٹم میں پروڈیکشن ہو رہی ہے ہر بندے کے پاس کچھ سیکنڈ کا جو ہے وہ جوب ہے اور ہر بندہ اپنا وہ فیو سیکنڈ کا جوب کرنے کے بعد نیکس کو پہنس ہنگ کر دیتا ہے اور اس طرح یہ سیکنڈ سٹیپ ہو گیا یہ ہے وہ پورٹیکشن کا جب یہ ادھر پہنچتا ہے اسٹیج پہ تو اس کے پاس یہ دو ہاف ہوتے ہیں اور یہ جو ہے ورکر یہ جسٹ ان دو ہاف کو جوائن کر رہا اور بال اید ریڈی ہے بلیڈر انسٹ کر رہے ہیں اس میں اور بلیڈر انسٹ کرنے کے بعد پیرا وہ والا پورشن رہتا ہے یہ بلیڈر ہے بلیڈر اور اس کے بعد اس کی لیڈر پڑک کرنے کے بعد اس کی لیڈر پہ چکے واہ یہ کنڈیشنک بریج ہے بیسے کلی یہاں پہ چوبیس کے انٹے کے لیے بال کو سٹیکلیا جاتا ہے کنڈیشنک بریج ہے نا کہ تاکہ اس میں کوئی ایر لاس نہ ہو اور یہ پراپر جو ہے اس کی کنشنگ ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کس ایکشن میں جا رہے ہیں ابھی یہ ہمارا بھی رہوس ہے مرحبہ سینڈی بارزل یوں اس سے جاری ہے یورپ من جا رہی ہے چائنا بھی جا رہا یہاں سے یہ ارلیس انیوالٹ چھوٹے پالار میں ایر نہیں ہوتا اس میں ایر نہیں ہوتا ایر کی جگہ بھی ہممم خاجہ مسعود اختر صاحب فاؤنڈر آنر اور چیئرمین آف فارویڈ گروپ ورلڈ کپ کی بال یہاں سے اسی فیکٹری سے گئی ہے ماشاءاللہ یہ بڑی کلام کی بات ہے سنیے گا اور اب آگے بھی ماشاءاللہ چلی ہوں گے یہاں پر بھی کافی فوٹ والز مجھے نظر آ رہی ہیں تو اس میں کوئی آپ بتائیں گے ہمیں کہ کون کون سے ورلڈ کپ کی بلز ہیں یہ برازوکہ ہے جو کوئی برازیل میں کھیلا گیا تھا جی ماشاءاللہ جو کوئی نام برازوکہ بال ہے 2014 میں جو برازیل میں ورڈ کپ ہوا تھا یہ اس کا افیشل میچ بال ہے ٹیل سٹار 18 ہے یہ جو رشیہ میں ورڈ کپ ہوا تھا 2018 کے اندر یہ وہ والا بال ہے یہ والا بال رہلا ہے جو کہ قطر میں کھیلا گیا تھا ابھی 2022 کا جو لاسٹ والا یہی ہے یہ لاسٹ والا جو بال ماشاءاللہ تو یہاں پر ڈیلی بیسس پہ کتنی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر پینٹ کرتا ہے جب پچھلے دنوں جب ورڈ کپ کا رشت تھا اس وقت ہم کوئی ساٹھ سے ستر ہزار بال پر ڈے پہ تھے ماشاءاللہ پچاس ہزار بال پر ہیں اللہ کے شکر ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی فوٹبال فیکٹری ہے پہلے یہ چیزیں چند چائنیز فیکٹری کے پاس ہوتی تھیں یہ اللہ کے شکر ہے پھر ہم نے اپنے سسٹم کو ارگنائز کیا سپیشلی ریسرچ ڈیویلپمنٹ کا بڑا سٹرونگ سیکشن بنا ہم نے انجینئرز ہائر کیے اس وقت تقریباً سوہے قریب انجینئرز ہیں ہمارے پاس اور ریسرچرز جو ہیں ڈیڈیکٹیٹڈ ریسرچرز ہیں ریسرچ کر رہے ہیں اس کے ساتھ لیبارٹری ہے جو کہ دنیا کی پہلی اکریڈیڈ لیبارٹری ہے جس میں نائنٹی پلس ٹیسٹ اویلیبل ہیں اس کی وجہ سے چونکہ ہم ریسرچ میں ہوتے ہیں تو بہت چیزیں ڈیویلپ کر کے اس کا پیٹنٹ انٹرنیشنل یا نیشنل پیٹنٹ کرواتے ہیں چیزوں کو اس کے تو پھر ہم جا کے جب اپنے کسٹمرز کچھ چیز پیزنٹ کرتے ہیں اس کا ایمپیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے ہم اللہ کا شکر ہے بڑھتے بڑھتے چائنیز کمپنیوں سے آگے نکل گئے ہیں اس کے علاوہ پھر ہم نے اپنا برینڈ بھی لانچ کیا ہوا ہے ایچ ایمکی حسن مسود پازا ایچ ایمکی کے نام سے ہے ایچ ایمکی پھر ہم نے ایک فیکٹری لگائی ہے اس میں ایجپٹ کے اندر ایجپٹ اور ایک شو فیکٹری وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ چل پڑی ہے ابھی ریسنڈلی چار جنہیں اس کا انوگریشن ہوئی ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ اللہ کا شکر ہے وہ ایفریکٹی بیسیکلی جو فریکن مارکٹ ہے اس کے لیے اور یورپ کے لیے بھی وہاں بھی ایڈیداس کا بات بان رہا ہے آپ فخر پاکستان ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ پاکستان کا نام بلان کر رہے ہیں جس فیلڈ میں خاص طور پر پاکستان کی ٹیم کوئی اتنا اچھا نہیں کر رہی بلکہ ٹیم نظر ہی نہیں آتی فوڈبال میں لیکن آپ نمبر ون پہ ہیں دنیا میں ماشاءاللہ آپ کو کافی ایوارڈز بھی ملے ہوئے ہیں یہ سکرہ امتیاز اس طرح امتیاز ہمیں چار سال پہلے ملا تھا اور اس سال 23 مارچ ماشاءاللہ کا شکر ہے پھر گورنمنٹ نے ایک اور سی اول ایوارڈ دیا جسے ہم ہلال امتیاز کہتے ہیں یہ یونیک ایوارڈ ہے یہ اور سال پورڈ میں آمدانلی پرسن ان کی اسٹری میں آج تک کسی کو یہ ایوارڈ ماشاءاللہ نے دیا جو دوسرے ایوارڈ ہے یہ مختلف پرائم میسٹرز دیکھیں گے یا پریزیڈنٹ دیکھیں گے یہ وہ ہیں کہ ہماری کمپنین جو بیسٹ ایکسپورٹ ایوارڈ ہے اس کے پر میں لے ہوئے ہیں یہ والے ایوارڈ جو نا یہ ہم دیکھ رہے گے ایڈیدا کے ایوارڈ ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈسپننس کے اندر ایوارڈ ملے ہوئے ہیں جس کے اندر کوالٹی ہے جس میں سسٹینیبیلیٹی ہے جس میں منفیکچرنگ ایکسیلنس ہے کہ یہ کمپنی جو ہے ایڈیدا سسٹم میں منفیکچرنگ سسٹم سب سے بہتر ہے کنیکٹیوٹی ہے کنیکٹیوٹی ہے کہ یہ کمپنی ہے یہ موسٹ ریلائیبل ہے اس لئے ایڈیدا نے ہمیں سٹیٹیجک پارٹنر ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی یہاں پر ہم لوگوں نے ویزٹ کر لی ہے یہ گراؤنڈ بھی کافی ویل مینٹینڈ ہے یہاں پر لگی ہوئی ہے اور اس طرف ایک کرکٹ اکیڈمی بھی ہے یہاں پر نیٹ بھی بنا ہو تھا کرکٹ کے لئے تو بڑا زبردست جو کہ یہاں پر کمیونٹی اور یہاں پر جتنے بھی ویلائیز بغیرہ ہیں وہ استعمال کر سکتے ہوتے ہیں یہ جنبی اللہ فولی کمپلائنس فیکٹری ہے چلیں جی ہم لوگ فیکٹری سے آگئے ہیں ابھی ہمارا کھانا کھانے کا موڑے کیا خیال ہے کچھ دیسی کھائیں چلتے ہیں دیسی بھی کھتے ہیں چینیز بھی دیکھتے ہیں دونوں جو دل کر کے کھانے ہیں ایک کورما مٹن وہ میں ایک انшی کھائیں اور پلاوہ یا بریانی ہے چیکن پلاوہ تو کھانے کے موڑے پہنچیں شناب پھنچیں جب آپ کو زیادہ بھوک ہوتا ہے کہ کھانا آنے سے پہلے پھر کریں تو کھانا آنے سے پہلے پھر 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 آگے ورنہ آپ نے چلات کردی نہیں ہوتی دون سے بہت کہ یہ جب تک سیٹ ہو جاتا ہے پھر پھریز کے ساتھ آپ بھر بھی نہیں ہوتے ہوتے یہاں ہمارا لنچ آگیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس پلاؤ ہوا ہے باربی کے ریشمی کباب ہے چکن ریشمی کباب ٹھیک ہو گیا اور ادھر مٹن کورما بسم اللہ کباب کورما کا بول گیا ہے چکن میں ہی لیا ہے ہمارے موں میں پانی آتا جا رہا ہے آپ کے موں میں پانی آیا کہ نہیں آیا آیا ہے تو بتائیں نا کومنٹس میں جا کے ابھی تک جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لو ہمارے رزوان رزی گینگ کو جوائن کر لو مزے دار قسم کی ویڈیوز وغیرہ لے کے آپ لوگوں کے ساتھ تو حاضر ہوتے رہیں گے نا ٹھیک ہے تو اپنا بہت ذرا خیال رکھیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے رب راکھا موسیقی